السلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل روف ٹاپ کچن گارڈننگ تو فرنڈز کیا حال چال ہیں آپ سب کے امید ہے جناب سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اپنے گارڈن میں آج کل بہت بزی ہوں گے کیونکہ اکتوبر کے مہینے میں ہم جناب ونڈر ویجیٹیبلز کے جو ہے کافی سارے سیڈز لگاتے ہیں اور اس سلسل میں ہم کافی بزی رہتے ہیں تو آج ہی اس ویڈیو میں میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ ایسی سبسیاں لگانے جو آپ جڑ والی سبسیاں جنہیں کہتے ہیں جیسے شرجم چکندر یا لال مولی ہو گیا تو فرنڈز اس سلسل میں سب سے پہلے ہم کچن کمپوز کارڈن سوائل اور کاؤ ڈنگ یا جو گوبر کی خاد ہے وہ لے لیں گے ان تینوں چیزوں کا اچھی طرح مکسر بلانے کے بعد یہاں پہ میں نے ان پی کے کی کچھ دانے ایڈ کی ہیں میرے پاس فرنڈز یہ گروو پیگ ہیں کافی بڑے تقریباً جو بڑے والا ہے وہ ہنڈرڈ کیلن کا ہے اور چھوٹا بھی تقریباً تھرٹی سکس پر ٹرنڈی فور انچیز کا ہے اس کے اندر فرنڈز یہاں پہ میں نیم کیک ایڈ کر رہی ہوں تاکہ یہاں پہ جو بھی ہم ویڈیٹیبل لگائیں وہ فنگس کے اٹیک سے بچی رہیں اس کے ساتھ ساتھ بلڈ میل اور بونڈ میل ان دو چیزوں کا مکسٹر آپ لازمی اپنے ویڈیٹیبلز پر ایڈ کر جائے گا کیونکہ جب اس کو ہم زمین میں گروو کرتے ہیں تو یہ ہمارے پلانٹس کو جب شروع کی جنگ کی نیٹس ہوتی ہیں اس کو بہت حد تک پورا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں کچھ خاص فرٹیلائزر ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کاؤڈنگ، بلڈ میل اور بون میل ان تین چیزوں کا مکسٹر ہو اور آپ کے گارڈن میں اگر کیچن کمپوسٹ تیار ہوئی ہو تو آپ کے پاس بہت ہی اچھی جو سوائل مکسٹر ہے ویڈیٹیبلز لگانے کے لیے وہ تیار ہو جاتی ہے اچھا یہاں پہ فرنڈز میرے پاس کوکو پیٹ ہے اگر آپ اپنی زمین کو اور زیادہ موشٹر پرانا چاہتے ہیں کہ اس میں موشٹر بڑھ کر رہے ہیں تو آپ اپنے جو بھی کیاری یا جو بھی آپ نے گھملا یا گروو پیک لگانا ہے اس میں آپ کوکو پیٹ لازمی ایڈ کریں یہ چھوٹے والا میرے گروو پیک ہے اور اس کا سائز 36 پر 24 ہے جو کہ شلجم یا لال مولی اس طرح کی چھوٹی سبسیاں لگانے کے لیے جو جڑھ والی سبسیاں ہوتی ہیں یہ لگانے کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے تو یہاں پہ اب ہم کیا کریں گے کہ میں دو سے تین جو سیڈز ہیں وہ تھوڑے تھوڑے سے وقفے پر زمین میں ایسے ہی لگا دوں گی زمین میری بہت ہی اچھی پرپیر ہوئی ہوئی ہے اتنی زبردست کہ اس میں بس ہلکا سا آپ سیڈز رکھیں گے اور اس کو ہلکا سا اوپر سے آپ دبائیں گے تو آپ کے جو سیڈ ہیں وہ اس میں لگنا شروع ہو جائیں گے اچھا یہاں پہ ایک سرکل میں ایک حصے میں میں نے سارے جناب شلجم کے سیڈز لگا دیئے تھے اور ہر دو سیڈز کے درمیان میں آپ نے اتنا ڈسٹنس لازمی رکھنا ہے جس میں آپ کے جو شلجم یا جو بھی آپ سبزی لگا رہے ہیں اس کو پھیلنے کی جگہ مل سکے اور یہاں پہ کچھ سیڈز بچ گئے ہیں اس کو میں رکھ دوں گی تقریباً دس سے بارہ دن بعد میں ان سیڈز کو دوبارہ گروہ کرنا شروع کروں گی اور سیڈز لگانے کے بعد ہم اسی مٹی سے اس کو ہلکا سا اوپر سے سپیٹ کر دیں گے مٹی کو اور سیڈز کو ہم نے بہت زیادہ زمین کے اندر نہیں دبا دینا آپ جب بھی فرنس سیڈز لگائیں تو یہ یاد رکھیں کہ جو آپ کا سیڈز سائز ہوتا ہے تقریباً اتنا ہی زمین کے اندر اس سیڈز کو گہرا ہونا چاہیے اچھا فرنس یہ جب میرا گروہ بیگ ہے یہ ہنڈرڈ گیلنس والا ہے اور یہ بہت بڑا مطلب گروہ بیگ ہے اس میں آپ کو کافی سپیس ملتی ہے تو یہاں پہ جناب میں پھول گروہ بی کے جو سیڈز ہیں وہ لگا دوں گی کیونکہ پھول گروہ بی کا جو سائز ہے اس کو کافی جگہ چاہیے ہوتی ہے میں بھی ایک ایک پاسکٹ پر دو دو پھول لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ فرنس اسی طرح میں تھوڑے تھوڑے سے ڈسٹنس پر دو دو یا تین تین سیڈز لگا رہی ہوں ہم زیادہ سیڈز اس لیے لگاتے ہیں دو یا تین کے اگر کوئی ایک جرمنیٹ نہیں ہوتا یا کسی ایک پرانٹ کی جو ہیلتھ اچھی نہیں ہے تو ہم اس کو ریموف کر دیتے ہیں اور جو اس دو یا تین کے گروپ میں جو ہیلتھی پرانٹ ہوتا ہے تو اس ہلتی پرانٹ کو میں رہنے دوں گی اور باقی جو ویگ پرانٹ ہوں گے اس کو میں کہیں اور شفٹ کر دوں گی تو یہ اچھا خاصا گروپ ہے گیا یہاں پہ تقریبا ہاف سیکشن میں میں نے پھول گوپی کے سیڈز لگا لیے تھے اور باقی یہ جو ہاف سیکشن ہے یہاں پہ میں لال مولی کے سیڈز لگا رہی ہوں تو ان سیڈز کو بھی آپ اسی طرح دو یا تین سیڈز ایک جگہ پہ لگا دیں تھوڑا تھوڑا سا گیپ چھوڑ کے تو انشاءاللہ یہ سیڈز جو ہے تقریبا ایک ہفتے کے اندر ہی جرمنیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اچھا سیڈز لگانے کے بعد فرنس کو ہاں کے شاون سے تمام گروپ ہے کو اور پانی ہم نے اتنا دینا ہے کہ مزید دو سے تین دن تک ہمیں اس میں پانی دینے کی ضرورت نہ پڑے سیڈز لگانے کے بعد فرنس اس کو جرمنیٹ ہونے تک ہم چھاؤں میں رکھیں گے اور جیسے اس کے بی بی لیس نکلنا شروع ہوں گے تو اس کے بعد ہم انہیں سیمی شیڈ میں رکھنا شروع کر دیں گے جہاں پہ اسے تقریباً تین سے چار گھنٹے کی دھوک آرام سے مل سکے تو فرنس ابھی رائٹ ٹائم ہے سیڈز لگانے کا اگر آپ نے ونٹر ویجیٹیبلز کے سیڈز ابھی تک نہیں لگائے تو ابھی اس کو لگانا شروع کر دیں امید ہے فرنس میرے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب سرور کر دیجئے گا جاتے جاتے بیل ایکن کا بٹن لازمی پریس کرنا تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں فی امان اللہ